خوشحام دیت ناظرین اکرام سامین اکرام آپ کے علم میں ایک اور قانونی بات کا اضافہ کرنے جا رہا ہوں انڈسلیل ریلیشنز کمیشن کا ایک اہم کردار واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے کسی نقص کی وجہ سے یا کمیشن کی ساخت میں اہدے کی ادم موجودگی کی بنیاد پر یا کمیشن میں ساخت جو کمیشن کی ہے کانسٹیوشن میں اہدے کی بنیاد پر ادم موجودگی ہے اس اہدے کی آپ کا فیصلہ جو ریوارڈ جو کمیشن کا کوئی فیل کاروائی فیصلہ یا ایوارڈ غیر قرونی یا باطل نہیں ہو سکتا یا اس پر کوئی اطراز نہیں اٹھایا جا سکتا یہ کانسٹیوشن کہتا ہے انڈسلیلیشنز ایکٹ کے تحت کہ جو انڈسلیلیشن کمیشن بنایا جاتا ہے قائم کیا جاتا ہے وفاقی حکومت فیڈل بورڈ اس کو تشکیل دیتا ہے اس کمیشن میں اگر اس عہدے کی ادم موجودگی ہے یا کسی وجہ سے اس عہدے میں کوئی نقص ہے مگر کمیشن جو ہے بینچ چیئر ممبرز ہیں وہ اس مسئلے کو سنتے ہیں لیبرز کے حوالے سے تو ان کے وہ کیے گئے فیصلہ یا آوار کو اب باطل قرار نہیں دے سکتے نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی نقطہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے یہ بہت اہم چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ انڈسلیشن کمیشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ خام خواہ آپ کو کوئی میس گائیڈ کرے کہ نہیں جی کمیشن نے فیصلہ غلط دیا ہے آپ کے مسئلے کو صحیح نہیں سنا آپ کا مسئلہ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا آپ اس کا اور رستہ اختیار کریں نہیں کمیشن اپنی طرف سے جو ممبران ہوتے ہیں بینچ بنتے ہیں وہ اس کیس کو آپ کے میٹر کو جو لیبر کے حوالے سے مزوروں کے حوالے سے ہوتے ہیں بہت ہی سمجھ بوچ اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو سنتے ہیں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ان کے کیے گئے فیصلہ یا ایوارڈ پر کوئی اتراز نہیں کر سکتا کہ آئین میں اس کو انڈسٹریلیشنز کانسٹیوشن جو ہے اس کمیشن میں اس عہدے کو بھی ہونا چاہیے تھا تو تب یہ فیصلہ مکمل سمجھا جاتا نہیں وہ ایک الگ میٹر ہے اس عہدے کو کیوں نہیں کریٹ کیا گیا اس وقت وہ الگ مسئلہ ہے مگر کمیشن نے تو آپ کے لیے آپ کے مسئلے کو سنا ہے نا بینچ میں جو مبران ہے انہوں نے سنا اپنے پرائز کی ادائیگی کی ہے اور انہوں نے فیصلہ جو دیا ہے وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے آپ سے بزارش ہے میرے چینل کو سکسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کریں یہ انڈسٹریلیشن کمیشن کی جو تشکیل ہے وہ انڈر سیکشن ففٹی تھری کے تحت انڈسٹریلیشن ایکٹ نے بیان کی ہے اور اس کے تحت وہ سارے لوازمات پرائز ڈیوٹیاں جو ہیں ان کی ان کی اکتہار سمات وہ واضح کی ہیں کون سن سکتا ہے کون نہیں سن سکتا آپ کے کیس کو یہ سارا اسی انڈسٹریلیشن کمیشن کے تحت آتا ہے تینکیو ویر مچ اللہ حافظ